دوستو ٹی وی انڈسٹری میں ایسے بہت سارے کلاکار ہیں جو اپنے ٹی وی سیرلز میں کبھی باپ تو کبھی ایک اچھے ذمہ دار بیٹے کا کردان بھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں درشک بھی ان کے انٹرسٹنگ کیرکٹر کو دیکھ کر اپنے باپ بیٹے کے اچھے رشتے کو صدھانے میں لگ جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی سیرلز میں ہی ایک کلاکار اچھے باپ بیٹے کے کردار میں نظر نہیں آتے بلکہ اصل زندگی میں بھی ان کے پتا اور بیٹے سے ان کی خوب پڑتی ہے جہاں پر یہ اپنے پاپا اور بیٹے کے ساتھ بہت اچھا بانڈ بھی شیئر کرتے ہیں تو اس لئے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹی وی انڈسٹری کے سیرلزوں میں نظر آ رہے کچھ ابھی نیتاؤں کے ریل لائف باپ بیٹے سے روبرو کرانے والے ہیں جو ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہ باپ بیٹے ایک دوسرے کے بینا رہے بھی نہیں سکتے تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں باپ بیٹے کی کچھ دمدار چوڑیوں سے پویت رشتہ سیرل میں دوسرے مانو دیش مکھ کے کردار میں نظر آئے تھے ابھی نیتا ہتین دیجوانی جن کی ادھاکاری پتا اور بیٹے کے روپ میں کافی سرہائی گئی تھی لیکن اگر بات کریں ان کے پاپا اور بیٹوں کے بارے میں تو ہم بتا دیں ان کے پتا جی کا نام جتانند بھوت جراج ہے جو ان کے ایک بھی تصویر سوشل میٹیا بر اپلبد نہیں ہے پر اگر بات کریں ان کے بیٹوں کے بارے میں تو ان کے دو جروہ بیٹے ہیں جس میں ایک کا نام نیوان ہے تو دوسرے کا نام کتیا ہے جن سے یہ اپنی جوان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے یہ بچے فیلہال ابھی گیارہ سال کے ہی ہیں جو اپنی سٹڈی پر فوکس کر رہی ہیں بھاگے لکشمی سیرل میں رشیو بھروئے بن کر گھر گھر میں مشہور ہونے والے ہینسوم ابھی نیتا روہیت سچنتی ایک اچھے ایکٹر ہی نہیں بلکہ ایک اچھے سن بھی ہے جو اپنے فادوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جن کا نام سندیر سچنتی ہے اور جو ان کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے وہی اگر بات کریں ان کے پتا کے پروفیشن کے بارے میں تو وہ آج اپنے کریئر میں کافی سفل ہے لیکن اگر بات کریں ان کے سن کے بارے میں تو ان کے بیٹے تو ہیں نہیں نہیں کیونکہ ان کی ابھی تک شادی ہوئی ہی نہیں سیرل بے انتہا میں ابھی نیتا ریترات سنگھ گلام ہیدر کا کڑک اور ڈینچرس کے اداں نبھاتے ہوئی نظر آئے تھے جس میں ان کی سیریس اور چالو بنے کو درشکوں نے کافی اپریشیئٹ کیا تھا لیکن اگر بات کریں ان کے پتا اور بیٹے کے بارے میں تو ان کے پتا کے بارے میں کوئی جوانکاری نہیں ہے پر ان کا ایک اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام ادھیرات سنگھ ہے جو لائم لائٹ کی دنیا سے دور رہ کر آج اپنے نیجی زندگی میں بہت خوش ہے اس لئے انٹرنیٹ پر ان کی کوئی بھی فوٹو آولیبل نہیں ہے نمبر فور ابناش مکھر جی سسرال زمبر کا سیزن ٹو میں آرف او سوال کی بھومی کا نباہ کر گھر گھر میں ابناش مکھر جی اب بہت زیادہ پاپلر ہو گئے ہیں جس کے چلتے انسٹرگرام پر بھی انہیں فالو کرنے والے لوگوں کی سنگیاں ادھک ہوتی جا رہی ہے لیکن اگر بات کریں ان کے بیٹے اور پتا جوئی کے بارے میں تو ان کی ابھی شاد ہی نہیں ہوئی تو بیٹے ہونے کا سوال ہی نہیں پر یہ دو بیٹے ہیں اپنے پتا کے جن کا نام دیواشیش مکھر جی ہے جو لائم نائٹ کی دنیا سے بہت دور رہ کر اپنے کام میں بہت زیادہ ویست رہتے ہیں اسی کے چلتے ان کی کوئی چھی فوٹو انٹرنیٹ پر اپلپت ہے وہیں اگر بات کریں ان کے پتا جی کے پروفیشن کے بارے میں تو وہ پیشش سے ایک کو آپریٹیو ایمپلائر ہے ٹی بی انڈوسٹری کے پاپلس ایریل شکتی میں امینیدہ سدیش بیری نے حرکھ سنگھ نام کے پتا کا کریکٹر نبھایا تھا جس میں یہ سٹرکٹ اور ذمہ دار پتا کے روپ میں نظر آئے تھے لیکن اگر بات کریں ان کے ریال لائف سن اور فادر کے بارے میں تو ان کے پتا کے بارے میں تو کوئی جوانکاری تو نہیں پر ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام سورج بیری ہے جن سے یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہی اگر بات کریں ان کے بیٹے کے پروفیشن کے بارے میں ان کے بیٹے سورج آسٹریلیا سے ایکٹنگ کا کورس کمپلیٹ کر کے لاتے ہیں اور وہ جوالدھی بولیوٹ میں ٹیبیو کرنے والے ہیں نمبر سیکس کرن ٹیکر ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے میں دکھائی دے چکے ایکٹر کرن ٹیکر نے اپنی کردار ویرین سے درشکوں کے بیچ میں ایک اچھے ہزبنٹ اور ایک بیٹے کے گود اگزامپل کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا جس کے دم پر ہی آج بھی یہ لاکھوں لوگوں کے فیورٹ بنے ہوئے ہیں لیکن اگر بات کریں ان کے ریال لائف سن اور فادر کے بارے میں تو ہم بتا دیں انہوں نے اب تک شادی نہیں کی ہے جس کے چلتے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اگر بات کریں ان کی پتاچوی کے بارے میں تو ان کا نام ککو ٹیکر ہے جن سے یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اکثر ہی یہ ہے ان کے ساتھ مزے کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں کتنا اچھے رشتہ شیئر کرتے ہیں وہی بات کریں ان کے پتاچوی کے پروفیشن کے بارے میں تو وہ پیشو سے ایک گورمنٹ ایمپلائی ہے تو دوستو آپ کو ان سبھی ستاروں کے پتا یا بیٹے کے ساتھ ان کی جوڑی دیکھنے میں کیسی لگی ہے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی چھوٹے پردے سے جوڑی ایسی اور بھی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں